اسلام علیکم ویڈرز ہمائیم جعبید بیریٹاون کراچی سلام سیٹم بیلڈرز کے پینل سے آپ سے مخاطب ہے آج ہم بات کریں گے سبی سی اے سن بلڈنگ کنٹرول آثورٹی نے جو پیٹیشن بیریٹاون کے خلاف دائر کیا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان میں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سے آپ سے آج ڈسکشن کریں گے ویڈیو میں کافی لیٹ بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ I was trying to do my homework میں دیکھنا چاہ رہا تھا ہر پہلو کو اور ہر چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہ رہا تھا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بیریٹاون کا اپنا کیا رییکشن ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کا سٹیڈی کرنے کے بعد آج میں اس سٹیج پہ پہنچا ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں اس بارے میں دیکھیں ویڈرز سب سے پہلے تو جو مدہ سن بلڈنگ کنٹرول آثورٹی نے اٹھایا ہے ایک طرح سے وہ انویلڈ ہے جب دوہزار اٹھارہ میں جو بہریہ کے اوپر کیس ہوا اور اس پر پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور اس کا جو فیصلہ آیا اس میں بہریہ کو ہر طرح کی کنسٹرکشن یا الارٹمنٹ یا کسی بھی کسیم کی ایکٹیویٹی کے لیے پرویزنل جو اجازت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان دے چکا ہے اور بہریہ اس کیس کے جو ان کے اوپر پینلٹی پڑھی ہے اس کی کفی پارشل پیمنٹ بھی جمع کر آ چکا ہے تو سن بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کا یہ پیٹیشن اس وقت جمع کرانا بڑا لاجواز سا ہے کیونکہ میں کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا اگر آپ کراچی دیسے شہر کوئی اٹھا لیں جہاں اس بی سی اے کلیم کرتی ہے کہ وہ کافی ایکٹیو ہیں آپ گلشن، گلسانے جہور، کرنگی، سوجانی ٹاؤن کراچی کے کسی بھی ایریا میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا سن بلڈنگ آثورٹی نے کتنا کام کیا ہوا ہے تو اس بات پہ جانا کہ کیا لیگل ہے کیا لیگل ہے یہ تو ایک بہت بڑی بحث ہے اور یہ چھڑے گی تو پھر پورا شہری ڈسٹرب ہوگا ایک چیز، ایک سوسائٹی جسے سپریم کور آف پاکستان نے ایک پروویجنل آثورٹی دے دی ہے کنسکشن ایکٹیوٹیز کو کیری آن کرنے کے لیے جب تک اس کی پیمنٹ پوری نہیں ہوتی ہیں اس پر فردر کوئی ڈسکشن ہو نہیں سکتی اور جب پیمنٹ پوری ہو جائیں گی جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو اس وقت تو پھر کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا اور پھر بحریہ کے جو نئے پروجیکٹ لانچ ہوئے جس طرح بحریہ گرینز ہے اس کے بارے میں بحریہ جو سن بلڈنگ کنٹرول آثورٹی ہے انہوں نے ایشو اٹھایا کہ یہ انہوں نے کنسکشن کی ایکوائر نہیں کیا لہٰذا یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے یہ انویلڈ ہے، اللیگل ہے اندر فال کرتا ہے اور وہاں کے مطالقہ اداروں سے بحریہ ٹاؤن جو پرویجنل آثورٹیز ہے اور جو پرویجنل جو اجازت نامیں ہیں وہ ایکوائر کر چکا ہے اور ان کی تصویر وہ اپنی ویب سائٹ پہ پبلش بھی کر چکا ہے اور عوام کو بتا چکا ہے کہ جی وہ اس کی ساری جانچ پرتال کرنے کے بعد ان کی ایکوائر کرنے کے بعد ہی اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا کہ جی فراڈ ہے پیسہ ڈوب جائے گا تو نہ تو ابھی تک کوئی پیسہ ڈوب گیا ہے ہاں ڈیلیز ضرور ہوئے میں دوبارہ یہ کہوں گا اور ابھی بہت سے پیٹرنز کمنٹس میں آئیں گے اور وہ اپنی اس بات کو آگے بابر کرانے کی کوشش کریں گے کہ جی بہریہ فراڈ ہے اور پیسہ ڈوب گیا اور ہم بھی جھوٹے ہیں تو جناب ایسا نہیں ہوتا اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر ایکوالی بات کریں آپ کراچی سے شروع کریں ڈی ایچ اے سے شروع کریں گلسانے جہور میں جائیں گلشن میں جائیں اگر آپ نے ایسی طرح فلاہی کام کرنا ہے تو پہلے آپ کراچی کو ٹھیک کر لیں جہاں پہ آپ کچھ آواز ہی نہیں اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو آپ پوری سوسائٹی کو ایون بیلڈ پاپرٹی کو فراڈ کرا دینے کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا جتنی بھی زمین تھی وہ ایسا سا پیمٹس کے بعد کلیر ہو رہی ہے جس کی مثال 61,2,3 پریسنٹس ہیں ان کے یہ کنسکشن کا کام شروع ہو گیا بہریہ گرین کی کنسکشن کا کام شروع ہو گیا موڈل سٹریٹ پہ کام چل رہا ہے انقریب وہاں پہ 20 موڈل ویلہز بھی بنایا جائیں گے اس پوری سٹریٹ کو موڈل سٹریٹ کے نام سے بہت جلد متعارف کرا دین جائے گا اور کوئی illegality illegality کے ایشوز وہاں پہ نہیں ہیں نہ ہی بہریہ میں کوئی illegality کے ایشوز ہیں جو سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کلیم کر رہی ہے اس بی سی اے کے کوئی کمیشنر ہے انہوں نے پریٹیشن دائر کرایا ہے اس بی سی اے نے ایز ان آرگنائزیشن یہ پریٹیشن دائر نہیں کرایا ہے یہ بات نشاندہی میں اس کی کرنا چاہوں گا اور چونکہ سپریم کورف آکستان سے بہریہ ڈاون کراچی کے پاس already provisional authority نو سی کنسکشن ایکٹیوٹیز کے لیے موجود ہے اس کے بعد ہی انہوں نے یہ ساری ایکٹیوٹیز ریزیوم کی ہیں تو اسیس پہ کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی this is my take on this باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں اس ملک میں بہت سے مدے اٹھائے جاتے ہیں اور بہت سے مدوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے کوئی بھی ترقیاتی کام جب جاری ہوتا ہے تو اس کے آگے بہت سے ہرڈلز آتے ہیں اور یہ انہی میں سے ایک مثال ہے مزید انفرمیشن کی چینل دیکھتی رہی ہے اور دیئے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے ہمارے ٹرسٹڈ ایجنٹ سے گارڈنز حاصل کیجئے تینکیو بہر مجھ